اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو پیارے بھائی کیا آلائیں ٹھیک ٹھاک سب خیریت ہے دوستو کی خزمت میں ایک سنگل آکڑی کی روٹین لے کر رہا ہوں دوستو یہ آکڑا اونلی سیکڑ میں چل رہا ہے سنگل آکڑا ہے دوستو یہ تین سٹپ یہ پہلے پاس ہو چکے اور چوتھے ہاتھ پہ آئیے تو میں امید کروں گا دوستو کی میری محنت اور یہ کابش پسند آئے گے دوستو اگر محنت آپ کو اچھی لگے تو ایک تو ویڈیو کا اپنے لائک لازمی کرنا ہے اور دوستو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو مکمل دکھا کریں تاکہ ہماری بھی حفظہ وضائی ہو ہم بھی جو آپ دوستوں کے لئے محنت کرتے ہیں اس محنت کا ہمیں کچھ سلا ملے دوستو آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے ہیں آپ خالی کوڑ وغیرہ دیکھ کے چیک کر کے آپ چلے جاتے ہیں تو دوستو اس میں جو اہنا ہمیں رسپونس اچھا نہیں ملتا تو ہمارا دل بھی جو اہنا ٹوٹ جاتا ہے کہ دوستوں کی خدمت میں اتنی اچھی روٹینیں بھی لگاتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور مکمل نہیں دیکھتے تو دوستو جتنے بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں اگر پہلی مرتبہ ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو کوشش کیا کریں مکمل دیکھیں اور میں اس سنگل آکڑے کے ساتھ دوستو آپ کو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک سنگل ٹرنیلہ اور فورکاسٹ بنا کے دیتا ہوں لگنا نہ لگنا ایک نصیب کی بات ہے باقی جو میں اپنی طرف سے ہوتا ہے دوستوں کو بنا کے ان کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں تو دوستو ویڈیو مکمل دیکھیں چلتے ہم روٹین کی طرف بلا ٹیمز ہے کیے دوستو یہ روٹین ہماری سٹارٹ ہے یہ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے جو پریز بون چالیس ہزار کے لیے ہے اور پریز بون چالیس ہزار کو کافی ٹیم پڑا ہوا ہے روٹین اچھی تھی اس لئے دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور آج کی روٹین ہے یہ ہماری ہے تھائی لائٹری کے لیے جس کی قرآن دازی ایک طریق ہوئے گی دوستو سنگل آکڑا ہے اور سنگل آکڑے کے ساتھ میں آپ کو سنگل آکڑا اور فورکاسٹ بھی بنا کے دوں گا چلتے ہیں دوستو روٹین کے طرف دوستو روٹین ہمارے سٹارٹ ہے جب تھائی لائٹر میں لگا تھا اٹھانوے چودہ اٹھانوے چودہ ہیں کی دوستو ہم فورکاسٹ لکھیں گے اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے کوڈ ہے ہمارے پاس اٹھائیس زیرو چار دوستو یہ ہمارا کوڈ ہے اس کو ہم نے برابر کرنا ہے دوستو برابر کرنے کے بعد ہم نے پہلے کے دو فگر چھوڑنا ہے الٹے ہاتھ سے یعنی کہ ٹو سیون کو ہم نے چھوڑنا ہے ستائیس کے آکڑے کو ہم نے چھوڑنا ہے ہمارے پاس جو آکڑا پڑا ہوا ہے سنگل اکاون کا دوستو یہ اکاون کا ہمارے پاس سنگل آکڑا تھا جب نیکسٹ ڈرا ہوا جب باسٹ زیرو چار کی فورکاسٹ کھولی تھی تھائی لائٹری میں تو دوستو اکاون کا آکڑا ہمارا سیکیٹ کے اندر پاس ہوا تھا روٹین دوستو ہماری کامیاب ہو گئی پھر دوستو اس کے بالگا باسٹ زیرو چار یہ دوستو فورکاسٹ لکھیں گے اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے دوستو یاد رہے کہ میں جو بھی چیز آپ کو دکھاؤں گا چاہے وہ پریز بونڈ کی ہو یا تھائی لائٹری کی ہو اس میں ہم نے مکس اچار نہیں کرنا جو پریز بونڈ کی روٹین ہے اس کے اندر ہم نے کوئی تھائی لائٹری کا ڈرہ ہم نے بیچ میں شامل نہیں کرنا جو تھائی لائٹری کی روٹین نہیں کرنا اس کے اندر ہم نے پریز بونڈ کا کوئی ڈرہ اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے باسٹ زیرو چار کی فورکاسٹ کو ہم نے ضرب کرنا ہے کوڈ ہے ہمارے پاس لکھی کوڈ اٹھائیس زیرو چار اس کو برابر کرنا ہے تو دوستو برابر کرنے کے بعد آپ کے سامنے پہلے کے ہم نے دو فگر یعنی کہ پہلے کا ہم نے آکڑا چھوڑنا سترہ کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور ہمارے پاس جو سنگل آکڑا پڑا وہ پڑا دوستو تری نائن کا یعنی کہ 49 کا سنگل آکڑا تھا ہمارے پاس جب نیکس ڈرا ہوا جب 43 65 کی فورکاس لگی تھی اور 43 کا آکڑا ہمارے دوستوں نے بھرپور طریقے سے اٹھایا تھا جتنے میمبر تھے ہاشٹ کے اندر تین آکڑا کے اندر سنگل آکڑا ہے اور تین مرد پر چلا ہے چوتھے ہاتھ پہ انشاءاللہ اس بار بھی چل کے جائے گا پھر دوستو اس کے بار لگا تیر تالیس 65 کی فورکاس لگی تھا ہی لارٹری میں اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے کوڈ ہمارے پاس لگی وہی ہے اٹھائیس زیرو چار برابر دوستو برابر کرنے کے بعد پہلے کہ ہم نے دو فگر چھوڑ دی نہیں کہ بارہوں کو ہم نے چھوڑنا ہے ہمارے پاس پڑھا ہے تئیس کا آکڑا ٹو تھری کا یہ سنگل ہمارے پاس آکڑا تھا سینگڑ کے لیے دوستو ابھی جو قرآن دازی ہوئی اس کے اندر سینگڑ میں لگا ہے میرے خیال میں تئیس 38 کی فورکاس لگی ہے برحال جو بھی ہے اس میں تئیس کا آکڑا ہمارا سنگل پاس ہوا اور یہی تئیس کا آکڑا ہمارے پیپر میں تھا نصیب ازماؤں میں دوستو نے اٹھایا دوستو کو مبارک ہو پھر دوستو ابھی چلتے ہیں آنے والے ڈراک کے لیے جو اس کی قرآن دازی ایک طریق کوئے گی ابھی دوستو لگا ہوگا ہے ہمارے پاس جی تئیس پندرہ فورکاس لکیں گے اس کو دوستو ہم نے کرنا ہے ضرب لکی کوڈ ہمارے پاس اٹھائیس زیرو چار برابر تو دوستو برابر کرنے کے بعد سیم ہوئی چیز ہم نے پہلے کے دو فگر چھوڑنے ہیں یعنی کہ نائن ٹو کو ہم نے چھوڑنے ہمارے پاس جو سنگل آکڑا پڑا وہ پڑا ہوا ہے نائن فائف کا یعنی کہ پچانوے کا آکڑا دوستو یہ سنگل ہمارے پاس آکڑا ہے اس کو آپ فسٹ میں بھی کھیل سکتے ہیں اور سیکڑ میں بھی کھیل سکتے ہیں کیونکہ روٹین تو دوستو سیکڑ میں چل رہی ہے ہو سکتا ہے فسٹ بی چل سکتا ہے یہ تو سنگل ہمارے پاس جو آکڑا ہے وہ ہے نائن فائف کا یعنی کہ پچانوے کا آکڑا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹنڈیلہ ہے میرے پاس جو میرے حساب سے وہ دوستو ہے پچانوے آٹھ اور پچانوے چھاسی کی فورکاسٹ ہے لگنا نہ لگنا ایک نصیب کی بات ہے باقی جو بھی تھا میں نے دوستوں کی خدمت میں حاضر کر دی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آگے دوستوں کے ساتھ چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ اور بھی دوستوں کا فائدہ ہو اس چینل پر دوستو آپ کو اچھے فارمولے روٹینیں ملتی رہیں گی پریز بونڈ کی بھی اور تھائی لارٹری کی وید روٹین کے ساتھ تو باقی دوستو میرے پاس جو دوستوں کو پتہ ہے کہ پیپر ہوتا ہے نصیب ازمار اس میں اچھی گیم ہوتی ہے اور دو تین ڈرا سے چل رہا ہو اس میں دوستو پندانہ صبح بھی تری پن کا کڑھا اٹھایا سیکنڈ میں اور تھائی لارٹری بھی تیس کا کڑھایا سیکنڈ میں وہ پچھلے ڈرا پہ یعنی کہ جو جس میں تیس تاریس لگا آتا اس میں دوستو تیس تاریس کا کڑھا اس میں فنسٹ میں بٹھایا تھائی لارٹری میں یعنی کہ لگاتا تین ڈراہ سے ریگلر پیپر چل رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس بار بھی چلے گا باقی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کسی اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا کے خیال دو میں رکھیں یاد اگر اس سے پہلے جو ویڈیو دوستو رہے کسی نے نہیں دیکھی چاریس سار کے لیے تو اس میں سنگل آکڑا رکھا ہوا ہے سنگل فورکاسٹ وہ بھی آپ چیک کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اوکے لافیس